سیٹیزن کونسلہ پاکستان کا مہانہ اجلاس ایڈوکیٹ رانہ امیر خان کی رہشکہ نیو گارڈنٹون لاہور میں منقض ہوا جس میں قیوم نظامی ڈاکٹر ناسی رانہ پروفیسر انور محمد اصد محمد رفیق سید مستحسن رزوی انجینئر آصف ڈاکٹر رفیق اختر افتخار ملک پروفیسر آسمہ حسین ماریا صحیب پرویز انور شیخ پروفیسر مشہوق مشکور احمد صدیقی خالد محمود راجہ طاہر اصد پروفیسر مظہر سلیم اختر محمد انس ڈاکٹر محمد ارشد مغل محمد موظم شاہد بخاری کے علاوہ دیگر افراد نے بھی شرکت کی سیٹیزن کونسلہ پاکستان کے اجلاس میں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان نے خصوصی شرکت کی مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان نے پاکستان کو موجودہ سیاسی و اقتصادی بہران سے کیسے نکالا جائے اس حوالے سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چودہ میں سے ایک الیکشن ایسا نہیں جس کے بعد آپ نے کہا کہ جو مسئلہ الیکشن سے پہلے تھے اب وہ بہتن ہوگا وہ بھی نہیں دکھائی دیتے اب مجھے لگ رہا ہے کہ نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے اور وہ تجربہ وہی ہے جو آپ کے دل ممالک میں پہلے ہوگا آپ کے جو جت کو اب ایسٹیشن کنٹریز کہتے ہیں جو آپ کے پیشے ایک طاقت ہوتی ہے سامنے وہ شروعوں کو لے آتی ہے دنیا کو یہ پیکام ہوتا ہے کہ ہمارے آپ لے دے کے کوئی دارے بھی ہیں اور کسی طرح سے عوام سے بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی کبار لے کے صرف چلانے والے جو ہیں پیشے بیٹھے ہیں چین کا صدر جو ہے اس کے چار کیپس ہیں اس کے سر شیپنگ جو ہے یہ بھی ہے چائنہ میں یہ ان کی کمیس پارٹی کا جنرل سیکٹری بھی ہے یہ ان کی آرمی جو کمانڈ ہے سب سے بڑی یہ اس کا چیرمن بھی ہے پھر چائنہ میں جو سٹیٹ کانسل کی سب سے چھوٹی جو پولٹ پہ ہوئی جس میں صرف نو میبرز ہوتے ہیں یہ اس کو بھی ہٹ یہ قلعہ نہیں ہے کہ اس کے بس یہ ہی آپ کے پوریا میں ہے یہ ہی سنگاپور میں ہے نظام یہ ہی آپ کے ملیشن انڈولیشیا میں ہے جو کو آفیشن ٹائگرز کہتے ہیں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ ہی تیہ ہوا ہے کہ پھر یہ ہلکا سا جو بخار ہے نا دیموکریسی کا وہ بھی لوگوں پر رہے اس میں فاقہ بھی آتا رہے کبھی کوئی لوکل میشن کروا دیں کبھی کوئی توڑے عرصے کے لیے بنا دیں کوئی ایسی گارمنٹ جو ہنگ پارلمنٹ ڈائپ ہو اور یہ نعرے بھی لگتے رہے ہیں لیکن زیادہ تو جو جو دی جائے جس کی آپ بات کریں معیشت کی اس کو کسنا سے بیتر کیا جائے چونکہ ایک ایٹمی ملک منتہ ہونا جو ہے نا یہ ہمیں انہا شرماتی ہو لیکن جو ہمارے لوہ آٹھ ملک ہیں نا ان کو یہ ضرور آتی ہے کہ کہیں یہ دن بھرے ان پر نہ آجائے کہ وہ پاور بھی ہوں دنیا میں ان کا امیج یہ بنا ہو ہو کہ وہ بھیک مانمہ کے لیے آجائے اب تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے آپ کی کچھ داروں نے پوشٹر بتلایا ہے میں ایک ایسی بات کرنے لگا جو عائد میں تھا تو میں نے سیوکس پڑھنے چاہتی اس لئے کہ آٹھویں کے بعد یہ تیم ہونا تھا کہ میں سائنستان بننا ہے ڈاکٹر یہ جنیر بننا ہے تو میں نے کہا جو بچوں تکلیریں کرتا ہو وہ جو کھیل کھیلتا ہو تو اس کو سوشل سیاسی کی طرف آجائے جو جتنے سیاسیات کو سمجھا ہے اور پڑھا ہے اس لحاظ سے تو یہ بات ظاہر ہے کہ تکلیر دے ہے لیکن ریاستیں جو ہیں یہ کسی موریلٹی پر نہیں چلتی یہ موریلٹی ہوتی ہے چھوٹے گروپس کے لئے گرہوں کے لئے اور کئی کسی اس سیٹ اپ کے لئے ریاست کے لئے نہیں ہوتی اور پہل اقوامی جو نظام ہے یہ تو یہ بلکل اخلاق ہے یہ جو آج آپ کو طاقت پر نظر آتے ہیں یہ دو عالمی جنگیں لڑکے طاقت پر رہے ہیں اور انہوں نے باقی دنیا کو تحسنیس کیا ہے تو اب انہوں نے اپنے لئے آسانی پیدا کیا ہے ان کو کسی نسائج سے نہیں آنے دیا اور دو دفعہ کوشش ہوئی ہے اس کو تلپٹ کر دے جمنی جپان اور اٹلی اور ترکی نے مل کے دو دفعہ کوشش کیا کہ اس نظام کو پلٹ دیں کسی طرح اس کو عبری شفل کرنے کیا ہے لیکن طاقت کبھی خود کو بدل نہیں دیتی یہ مجھے اور آپ کو اردو قدابوں میں سکھایا گیا ہے کہ ہر عروج کو زبا دیں نہیں ہوتا زبا میں نے پانسو سال سے تو دیکھا نہیں آپ کی ترقی کا ایک تو یہ زینہ ہے کہ آپ اسی طرح کے بھان جائیں جس طرح انہوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کے پر بیانہ دیتے ہیں جس سے آپ بیانہ دیتے ہیں یہ برادرلی اور پھر اسلامی بھی سار لگا دیتے ہیں سار لگا پیدا کرتے ہیں جنگلی جب دوڑتا تھا سب سے پہلے پولینٹ پر کبھلتا جنگ اس کی پولینٹ سے ہوتی نہیں تھی وہ کسی اور سے ہوتی تھوڑا صاحب یہ پوزچر پیش کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ زبان میں آپ کی بارڈی لینگویج کیا ہے دیکھیں مجھے پتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا ہتھیار آپ کے پاس ہو اور آپ نے یوں ہاں پھلایا ہو اور ان ملکوں کے سامنے پھلایا ہو جن کو ٹرامپ نے ایک جملہ بولا تھا تقریر میں ٹیکسس میں اور سعودی رب کے لئے لفظ استعمال کیا تھا جس کو ہم شودر بنگی کہتے ہیں پریہا کے لفظ اور کہا تھا کہ دو ہفتے ہی یہ نہیں پھلا پھلا سکتے اگر امریکہ ان کو دیفنڈ کرتے ہیں تو امریکہ کس چیزیں ڈیفنڈ کرتے ہیں ایک آرام کو کمپنی بھیج ہوئی کتیل لکالنے کے لئے دوسرے اتیار ہیں باقی کیا ہے؟ اور یہ اتیار تو آپ کے پاس بھی ہیں اب دنیا میں جن کمزور ملکوں خطرے پیدا ہوں گے تو کیا آپ ان کو اپنی سرب سے سب یہ دیں گے کہ آپ کا ترمی فٹبال میں چھوڑا تو اپنے سبائی فالی پہیدہ بھی تو یہ بھک مانتے رہیں گے جیسے آپ مانتے ہیں یہ دنیا جیسے میں نے کہا کہ یا تو پھر آپ اس مورلز پہ آ جائیں جو چورہ سو سال پہلے تھے آپ کے مورلز وہ تو ہیں نہیں آپ کے نہ وہ آپ کے لیڈرز ہیں تو میں نے مثال دی آپ کے خلیفت ہے جو دو سال سے بھی کمر سے کھلی رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈیلیکیشن ملنے آیا تو انہ نے کہا پتائیں کہا ہے ان کا گھر لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ فلان جا کے چلے جائے جسے میں پوچھ کیا آگیا ہے انسا کہ انہ نے کہا آپ نے تو ان کا گادہ ہمارے کیلیف کا گھر ہے جو ہمارا امیر ہے اور امپریر ہے تو انہیں کہا وہ ہی گھر ہے اور جو لپائی کر رہے تھے وہ ہی ہمارے خلیف ہیں آپ لیڈر وہ ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے آپ کہتے ہیں ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں اور انہوں سے اتوقع کرتے ہیں کہ ان کا کیریکٹر کیدار بھو ہو جو کیلیف کا امیسکر کر رہا ہے اس پہ آپ جانا نہیں چاہتے ہیں آپ تھوڑی سی آپ جھیپ اور شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس صدی میں ہم بات کریں کہ ہم پھر بیک ٹو کی بات کریں ٹچ روٹ دیتے ہیں آپ کی لیڈر سے ان کے کام میں بھی کہا جاتے ہیں لیکن دل سے نہیں مان جانا چاہتے ہیں انہوں تو مستخد کر لیا تھا پوری دنیا پر اور کتنی بڑی عرب امپائر بن گئی تھی یا تو اپنے آپ وہ حصول اپنا لیں اگر وہ نہیں اپنانے چاہتے ہیں تو جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں مہنگائی اس لیے بڑی ہے کہ پچھلے چالیس سال میں ہمارے حکمرانوں نے وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کیے وقت پہ کالاباگ ڈیم کے لیے کام نہیں کیا جو جس سے معشیت ہماری تباہ ہو رہی تھی سیلابوں کی روک تھام کے لیے صحیح جو ہے منصوبہ بندی نہیں کیا آبادی کا اتنا توفان ہے اس ملک میں آبادی کنٹرول کے لیے ہماری حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا وقت پہ کام نہیں کیا ایوب خان نے کام شروع کیا تھا جس کو بعد میں برباد کر دیا گیا جی تو یہ مسائل جو ہے ہمارے کم ہو سکتے تھے مسائل تو ہمیشہ رہتے ہیں مسائل کم ہو سکتے تھے ہم اپنے جسے کے مطابق زیادہ آگے بڑھ سکتے تھے ہم بہتر ملک انڈیا سے ہم آگے تھے انیس سو انیس سو ستر تک بلکہ اسی کے اشے تک ہم انڈیا سے سری لنکا سے چائنہ سے ہم ان تمام ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے تھے ریٹ آف ڈولمنٹ کے حساب سے شرائط ترقی کے اعتبار سے پر کیپٹر انکم کے حساب سے ہم ایک ایک بہتر قوم تھے لیکن بعد میں حکمرانوں نے حکمرانوں نے میں سب کو کہتا ہوں وہ ان میں فوجی تھے یا غیر فوجی تھے سیاسی تھے ان سب نے بیشتر نے مجورٹی نے ان میں سے اللہ ماشاءاللہ انہوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے اور ملک میں جو ریوینیو بڑھانا چاہیئے تھا وہ نہیں بڑھایا اخراجات اپنے جو ہے وہ شاہی اخراجات رکھے اور ہم تیس سال پہلے ان کو ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے تھرو ریزولوشنز ہم ان کو باور کروا رہے تھے کہ آپ اگر کالا بارگ ڈیم نہیں بنائیں گے آپ سستی بجلی نہیں پیدا کریں گے انہوں نے آئی پی پی کے پروجیکس کے تھرو مہنگی بجلی پیدا کی اور زندگی اجیرن کر دی ہماری قوم کی یہ مہنگائی اس کا شاکسانہ ہے آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے یہ اگر حالات یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں اور پیٹرول کی پرائس اتنی چلی جائے تو وہ لوگ کیا کریں گے پاکستانی قوم میں تو بڑی برداشت ہے اور ریزلینس ہے اس سے بڑھ کے کیا ہوگی اجین لیڈرز کو یہ قوم برداشت کرتی ہے کوئی اور قوم برداشت کر سکتی ہے لیڈرز کو تو میں کہتا ہوں اپنی قوم کو دعا دینی چاہیے بجائے اس کے اپنی قوم کا ماتم کریں کہ یہ پسی ہوئی ہے اس میں بڑی جان ہے بڑی زلینس ہے یہ مسائل کا مسائل کا مقابلہ کرنا جانتی ہے انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے مسائل مسائل سے بڑی زلینس ہے